الحمد للہ رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمسلین سیدنا و مولانا محمد وعلا آلہ و صحبہ ادماعین اما بعد قوال اللہ تبارک و تعالیٰ في القرآن المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا قُرِعَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْسِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ صَلَقَ اللَّهُ الْعَزِيمُ وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ مَنْ كَانَ لَهُ إِمَامٌ وَكِرَاءَةُ الْإِمَامِ لَهُ كِرَاءَةٌ صدق اللہ الرحیم وَصَدَقَ رَسُولُهُ النَّبِيُّ الْقَرِيمُ وَنَحْنُ عَلَى دَارِكَ الْأَمِنَ الشَّاعِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ارشاد باری تعالیٰ ہے جب قرآن پاک پڑھا جائے تو کان لگا کر سنو اور خاموش رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے فرمائے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جس شخص کا امام ہو تو امام کی قرط ہی مقتدی کی قرط ہے محترم دوست وزرگ و بھائی السلام علیکم ورحمت اللہ نواز میں امام کے پیچھے سورہ فاتحہ کی تلاوت کرنا یا نہ کرنا یہ ایک مارکتر آرہ مسئلہ ہے جو اوائل اسلام سے ہی چلا رہا ہے ایک فرقہ ایسا ہے کہ یہ کہتا ہے کہ جو شخص امام کے پیچھے اپنی قرط نہ کرے اس کی نماز نہیں ہوتی اور ثبوت کے طور پر یہ حدیث پیش کرتے ہیں کہ لا صلاتہ اللہ وفاتحہ تلکتاب کہ آبنی شاہد سرمایت اس کی نماز نہیں ہوتی کہ جو آدمی سورہ فاتحہ کی تلاوت نہ کرے تو اس مسئلہ میں آغناف اور غیر مقلدین انہیں انہیں حدیث کہا جاتا ہے ان کے درمیان امام بہت بڑا ایک تنازہ ہے اختلاف ہے جب وہ کہتے ہیں کہ اس کی نماز نہیں ہوتی کہ سورہ فاتحہ کی تلاوت نہ کرے تو یہ بہت اہم مسئلہ بن جاتا ہے تو آغناف جو آغناف کا مسئلہ یہ ہے کہ جو شخص کسی امام کے پیچھے نماز ادا کر رہا ہے تو امام کی قرط مقتلی کو پافی ہو جاتی ہے تو دلائل کے طور پر سب سے پہلی دلیلہ قرآن پاک کی آیت ہے اشارت باری تعالی ہے کہ جب قرآن پاک پڑھا جائے تو کام لگا کر سنو اور خاموش رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے اب یہ آیت قرآنی جو ہے اس بات کا ایک واجب ثبوت ہے کہ جو بھی شخص امام کے پیچھے اپنی نماز ادا کر رہا ہے جب امام قرط کر رہا ہے تو وہ خاموش رہے یہ نہیں ہے کہ امام ساپ پڑھ رہے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ مقتلی بھی پڑھ رہا ہے بلکہ فرمائے کہ قرآن پاک کو کان لگا کر سنو اور خاموش رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے یہ انعاف کی سب سے بڑی دلیل ہے مستنب دلیل ہے قرآن پاک کی آیت ہے اور تفسیر کا اصول یہ ہے کہ جو جو میں قرآن پاک کی ظاہر آیات سے ثابت ہو جائے اسی پر عمل کرنا چاہیے تو اس کے بعد حدیث شریف ہے فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ من قانن او امامن فا قرآت الامام لہو قرآتن کہ جو شخص اپنی نماز کسی امام کے پیچھے ادا کر رہا ہے تو امام کی قرآت ہی مقتدی کی قرآت ہے اس کے بعد میں اور حدیثیں ہیں فرمایا کہ کہ جب کوئی شخص اپنی نماز امام کی پیچھے ادا کر رہا ہے تو فائدہ کبرا فکبیرو جب امام تکبیر کہے تو تم بھی تکبیر کہو فائدہ کرا فان سے تو جب امام گھرک کرے تو تم خاموش رہو وَإِذَا قَالَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدًا فَقُونُوا رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ جب امام کہے کہ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدًا تو مقتدی کہے کہ رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ اب یہ حدیث شریف بھی امام کے پیچھے قرآت کرنے کو بنا کر رہی ہے تو حناف کے پاس وعدِ دلائل ہیں قرآن پاک ہیں احادیث ہیں یہ کسی امام کے قول پر عمل نہیں کر رہے اس مسئلہ میں بلکہ یہ قرآن حدیث کی متعبات ہے اب جہاں تک غیر مقرل دین کی اس حدیث شریف کا تعلق ہے اس بارہ میں عدد ہے کہ وہ حدیث کا ایک لفظ نہیں پڑتے یعنی پوری حدیث نہیں پڑتے پوری حدیث اس طرح ہے کہ لا صلاتہ اللہ وفاتح حتر کتاب فصاعدن اس کی نماز نہیں ہوتی کہ جو آدمی نماز میں گرت نہ کرے اور کچھ اور بھی نہ پڑے فصاعدن یہ لفظ وہ چھوڑ دیتے ہیں اس حدیث شریف کے بارے میں اہناک کا مسئلہ کیا ہے یہ حدیث شریف یعنی مقتدی کے لیے یا امام کے لیے ہے یعنی منفرد کے لیے اور امام کے لیے ہے جو آدمی اپنی نماز انفرادی طور پر ادا کر رہا ہے اپنی نماز اقید طور پر پڑھ رہا ہے تو وہ سورہ فاتحہ ناغ بن طور پر اس کے بعد نماز نہیں ہوتی اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی یا امام ہے جو لوگوں کو نماز پڑھا رہا ہے اس کی لیے بھی سورہ فاتحہ کی تلاوت کا ننیاز رہی ہے اس کی بھی نماز نہیں ہوگی نہ مختلف کی نماز ہوگی تو میں اب یہ کر رہا تھا کہ لفظ فصائدن پوری حدیث اس طرح ہے مگر غیر مقلدین اس لفظ کو نہیں پڑھتے اس کا مصر یہ ہے کہ جب تم نماز پڑھو تو سورہ فاتحہ کی تلاوت کے ساتھ کچھ اور بھی پڑھو یعنی صرف سورہ فاتحہ ہی نہیں بھر کے ساتھ کوئی اور صورت بھی تلاوت کرو تب نماز ہوگی مقصد ہی ہے کہ نماز میں قرآن کا پڑھنا فرض ہے جہاں سے بھی قرآن پاک پڑھ دیا جائے تو نماز ہو جاتی ہے یہ بار صحیح نہیں ہے کہ جب تک سورہ فاتحہ نہ پڑھی جائے تو سورہ فاتحہ کے ساتھ جب تک کئی اور صورت نہ ملائی جائے تو اس کی نماز ہی ہوتی اس حدیث شریف کا مکمل مستنظمان آئی ہے تو غیر مقالدین کے نزدیک بساری یہ ہے کہ قرآن پاک کی چھ ہزار چھ سو چھ سٹھ آیات ہیں اب ان کے نزدیک کوئی آدمی یعنی جو کہ آناک کا کہ نکتہ نزد پر عمر کرتا ہے چھ ہزار چھ سو آیات بھی نمازیں پڑھ لیں سورہ فاتحہ نہ پڑھ لیں اس کی نماز نہیں ہوتی یہ ان کا مسلک ہے لیکن کیسی غلط بات ہے کہ یہ چیز ان کا مسلک غیر مقالدین کا قرآن حدیث کے سرسا خلاف ہے اللہ کا قرآن یہ کہتا ہے جب قرآن پاک پڑھ جائے کوئی آدمی قرآن پاک کی تلاوت کر رہا ہے تو قرآن لگا کر سنو اور خاموش رہو تک کہ تم پر رحم کیا جائے مگر وہ یہ کہتے ہیں نہیں مقتدی بھی امام بھی پڑھ رہا ہے مقصر صاحبی پڑھے اس کے بعد وہ سورہ فاتحہ کے بعد جو سورہ بنائی جاتی ہے اس کو بھی شوڑ دیتے ہیں اس کا معنی بھی شوڑ دیتے ہیں تمہارا احناف کا مسلک واضح ہے قرآن پاک اور حدیث سے ثابت ہے اور جو چیز قرآن پاک ثابت ہو جائے اس پر عمل کرنا ضروری ہے اللہ تعالیٰ دعائے مجھے اور آپ کو اچھے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے خاتم ایمان پر فرمائے امام علینا اللہ براہ مبین